اللہ الرحمن الرحیم ساتھیو اسلام علیکم یہ جو سکرین پہ آپ کو شخصیت نظر آ رہی ہے بظاہر تو یہ بڑے سادھا انسان ہیں بڑے عالم اور فاضل شخصیت ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت سارے مشہروں میں شرکت کی ہے بہت ہی عدب نواز شخصیت ہیں آئیں کہ نعیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے حالات زندگی ان کے زبان سے سنتے ہیں نعیم صاحب اسلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ سر جی اگر اپنا تعرف دوستوں کے ساتھ فرمارے میں لاچی میں پیدا ہوا اور ایڈ تک آٹھویں جماعت تک وہاں پر رہا لاچی سکول میں گوریمنٹ ہائی سکول لاچی اس کے بعد میں کیرٹ کالج چل گیا کوہارٹ اور یہ بھی بتا دوں کہ لاچی کا میں پہلا طلب الہم تھا جو اس زمانے میں شروع ہوا جبکہ ہمارے ساتھ پاکستان بھی تھا وہاں سے بھی لٹکے تھے تو وہاں سے میں نے ایف ایسی کیا اور اسلامیہ کالج سے بی اے کیا پشاور اسلامیہ کالج پشاور سے ریجویشن کی اس کے بعد کراچی چلا گیا اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایل ایل بی کیا اور اسلامیہ لرننگ امیل کی لگری حاصل کی آپ نے سر جی تاریخی پیدائش بتا ہی نہیں میری تاریخی پیدائش پندرہ اپریل انیس سو چپن ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سر جی آپ کہاں سرویس کے دوران کہاں کہاں رہے ہیں میری پسٹ اپائنمنٹ کیریٹ کالج رزمک بھی ہوئی وہاں میں دس سال رہا پر ایٹی ون ٹو نائنٹی ون پھر ایٹی ون میں میں پی ایف کالج جو ابھی فضائیہ کالج کہلاتا ہے کوہٹ اس میں میں نے تیس سال گزاری اس طرح میری زندگی کی چالیس سال سرویس کی نظر ہو گئی تو سر جی اس دوران تو آپ کے بہت سارے شوارات دوستوں سے ملاقات ہوئی ہوگی اور اچھے اچھے لوگ کیونکہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اچھا سبق سیکھتا ہے تو کوئی ایسا شاعر جس کے آپ زیادہ متاثر ہوں ہماری ایف ایسی کے بعد میں جس شخصیت سے ایز شاعر اور شیرین کلام اوٹسٹینڈنگ شاعر میرے جو استاد تھے وہ سعیداللہ خان حیران صاحب تھے اچھا لاچی کے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا پشتوں میں اچھا اور اس کو میں مطلب ہے کہ اپنے وقت کا اوٹسٹینڈنگ اور غیر محمولی شاعر اور شخصیت سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سارجی آپ کے والد صاحب کا کیا نا میرے والد صاحب عبد المعید خان یہ لاچی میں گورنمنٹ ہائی سکول لاچی میں تھرو اوٹ یہ ٹیچر رہے ہیں اور یہ ٹیچر ریٹائر ہوئے ہیں ساہی 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 اپنے وقت کے انگریزی کے بہترین استاد تھے ساہی ساہی آپ نے شاعری کب سے شروع کی تھی میں نے توڑی بہت شاعری کی لیکن اس کو محفوظ نہیں رکھا کیونکہ حیران صاحب نے مجھے منع کر دیا اور وہ کہا کر دیتے کہ میرا کلام آپ کا کلام ہے آپ کی لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ چن لیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میری شاعری اچھی نہ ہو تو میرے استاد نے منع کیا لیکن یہ ہے کہ میں عدب نواز شخصیت ہوں اس زمانے میں میں نے مطلب ہے کہ اللہ چی کے پشتو عدبیت لنہ کیلئے اپنا مطلب ہے اپنی دکان اوپر چوبارہ اچھا کیا تھا اور وہاں پر سارے شعراء آکے مطلبے کے مشاعری اور میٹنگز اور تنقیدی جلاس تو غیرہ کیا کرتے تھے اچھا یہ تو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور سر جی آپ کو تو مطالعہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے تو کون سی کتابیں زیادہ پڑھیں آپ نے میں نے مطلبے کے پشتو شاعر بھی پڑھے ہیں حمزہ بابا کلندر ممند مطلبے کے سعدال خان خیران اور سعادت سہر وغیرہ لیکن میرا اصل جو میدان تھا وہ قرآن تھا اچھا کیونکہ میں اسلامک سٹڈیز کا استاد رہا اور میں نے اپنے سٹوڈینٹس میں قرآن انکلکیٹ کرنے کی اور قرآن کو اوڑ نہ بچھو نہ بنانے کی بہت کوشش کی ہے سہی اچھا یعنی ملوے کہ اسلامک سٹڈیز آپ نے بہت زیادہ کی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو سر جی موقع کی مناسبت سے قوم خاص کارنو جوان جو ہیں ان کو آپ کوئی پیغام کیوں کہ آپ تک پڑی لیکی شخصیت ہیں تو آپ کا پیغام جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کچھ دوستوں کو پیغام دینا چاہیں بس سٹوڈینٹ کے لئے میرا پیغام یہ ہے کہ یہ جو ہم آج کل جو دگریہ آنسل کر رہے ہیں یہ رٹا بیست ہیں یہ رٹو توتے ہیں مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کنسپچوال سٹڈی کیا کریں اور سینس کے میدان میں بہت آگے آئیں اور قرآن پر بھی غور و تقبر کریں غور و تدبر کریں اور مطلب ہے کہ آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کوہٹ کے اس میں کہ آپ اردو کے مشاعروں میں بھی برابر جاتے ہیں ہنکو کے مشاعروں میں بھی پشتو کے مشاعرے میں بھی تو کوہٹ کی جو شاعر کے اور شاعر ہیں کوئی ہنکو کا پشتو کا اردو کا کوئی شاعر آپ کو پسانی یا کسی کا کوئی ایک دو شاعر یاد ہیں آپ کو مجھے اردو میں تو مطلب ہے کہ علامہ اقبال بہت پسند ہیں اور سٹوڈنٹ مجھے ٹائٹل علامہ اقبال کا دیا کرتے تھے جب کبھی ٹائٹل دیتے تھے سبحان اللہ لیکن اس کے بعد فیض احمد فیض اور احمد فراز اور ہنکو شاعروں میں میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی محصوم شاہ محصوم کی جو شاعری ہنکو کی ہے محشہ وہ لا جواب ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب ہے کہ نعم البدر نہیں ہے آج تک میں نے نہیں سنو محربانی محصوم جو ہے ہنگو کی بہترین شاعر محربانی یہ دوستو ہمارے دوست نعیم صاحب تھے جن کے خیالات ہم نے سنے شاعر بھی ہیں لیکن اپنے استاد کے مطابق انہوں نے اس شاعری کو محفوظ نہیں کیا تو ان کو اپنے کوئی شاعر یاد نہیں ہم ان کے بہت احسان مند ہیں کہ انہوں نے اپنے اچھے اچھے خیالات سے ہمیں اگاہ کیا بڑی محربانی نعیم صاحب اللہ پاک آپ کو زندہ سلامت رکھیں اور صحت مند رکھیں اللہم کو بیخوش بکی مرد 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 مرد